السلام علیکم کراچی میں اچانک گولیوں کی بوچھار کلونے بیچنے والا آٹھ سالہ بچہ قتل والدین پر غشی کے دورے لرزاخیز واقعے پر شہر بر میں کوہرام مچ گیا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے بوٹ بیسن میں سیکیوریٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے کلونے بیچنے والے آٹھ سالہ بچے کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق واقعہ بارہ نومبر کو بوٹ بیسن پر مقامی ہوتل کے قریب رات گئے پیش آیا پولیس نے مزید بتایا کہ ملزم نے صرف فائرنگ ہی نہیں کی بلکہ بچے کی لاش نیجی اسپتال کے قریب قائم کچھرہ کنڈی میں پھیک کر فرار ہو گیا مقتول آٹھ سالہ بچہ عمر بہن بائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا جو کلونے بیچتا تھا عمر کی والدہ کے مطابق اس کا شور رکشہ چلاتا ہے ان کا آبائی تعلق ڈیرہ بگڈی سے ہے عمر کے اہل خانہ سیلاب سے متاثر ہو کر بولوچستان سے کراچی آئے تھے مقتول بچہ اپنے بائی کے ہمراہ کلونے بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا فاسٹ فوڈ شوپ کا سیکیورٹی گارڈ ہے جس کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں آٹھ سالہ بچے کے قتل پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نوٹیس لیتے ہوئے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی